ٹینینسی اگریمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے ایک فیملی کا ہزبنڈ وائف تو ہو سکتے ہیں ایک ٹینینسی اگریمنٹ کے اندر ہزبنڈ وائف اور بچے انکلیوڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہزبنڈ وائف، بچے، بہن، بھائی یہ سب انکلیوڈ ہونا تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ تھا کہ آپ کو اپنے لیے الگ گھر لینا ہوگا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس کا ایک ڈاکٹر لیٹر بنا کے دے گا وہ لیٹر لے جا کے آپ کو سیم فائل پہ گوچ داری سے میں سمبٹ کروانا ہوگا آپ کی وائب کا ٹیمپراری ٹیمپراری کملک نمبر ایشو ہو جائے گا تو ان کا بھی رینگ پہ ہاؤس بھی لیا تھا ہر چیز مطلب ترکش پرسانٹ بھی تاوائے پا جو گئے تھا اس کے لیے پتہ نہیں کیوں میں جاؤں گا تو پھر وہ مچ سے کیا کہہ سکتے ہیں کچھ ڈیٹیل دے سکتے ہیں یا پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس کم ہے یا کچھ ایسا آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل وہ دیں گے جو بھی آپ پوچھو گے کہ آپ کا ریجیک کیوں ہوا ہے کیوں کینسل ہوا ہے آپ نے اپنا ٹاپو سارے ڈاکومنٹس اب کچھ صحیح لگایا ہے نا آپ کی ساری چیزیں آپ نے کیا کیا چیزیں سبمٹ کی تھی اونر کا نوٹر ہوا ہوا تھا اونر کا ٹاپو بھی تھا اونر کے ڈیٹیل بھی تھی میری بھی ساری ڈیٹیلز تھی ہر چیز تھی گھر بھی تھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس بھی بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ کائمہ کام بھی ہوتا بچے کا یہاں صحیح چیزیں تھیں اور تو نہیں مانگتے نا بچے بچوں کا کوئی کام مکام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی بس سیدھا سیدھا بچوں کا وہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان کی ٹرانسلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ان کے برڈ سیٹپیکیٹ کی ٹرانسلیشن بنوا کے امبیسی سے ٹیسٹ کروا لیں that's enough انہوں نے کائم مکام اصل میں امبیسی سے ہی نکلوایا اپنا نیا پیٹن یہ آیا ہے وہ امبیسی سے بھیجتے ہیں امبیسی بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ امبیسی نکال کر دے گی پھر وہ کاؤنسلیٹڈرنل آپ کو امبیسی پر اس ٹیمپ وہاں نکال کر دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ امبیسی مکام ہوا اس طرح ہوتا ہے اچھا اس نے لکھا ہوتا ہے کہ امبیسی مکام کرا کے آئے گیا اچھا نہیں ابھی بھی جو میں نے سبمیشن کے لئے اس نے امبیسی مکام لکھا ہوتا آئی لائٹ کیا ہوتا اچھا ابھی بھی ہاں ریسنٹلی بلکل کچھ دن پہلے یہ ایک فائل سبمیٹ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے برڈ سرٹیفیکیٹ کو ہی نوٹ رائسٹ کر کے اٹیچ کی ہے ہاں چلو امبیس اب آپ نا گوچ ادارے سے جائیں اور جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا بھی اسٹیٹس آپ چیک کر لیں اور اپنے بھائیوں کا اسٹیٹس چیک کر کے پھر گوچ ادارے سے جائیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ایکچولی کیا پرابلم کیا ہوا ہے سب سے پہلے ان سے یہ کہیں کہ مجھے اپلیکیشن کا اسٹیٹس معلوم کرنا ہے تو اگر وہ اس میں کچھ کہیں کہ جی آپ اتنے دن باید آنا تو پھر کہنا کہ بھائی وہ نیگیٹیو آیا ہے تو مجھے چیک کرنا کہ کیوں نیگیٹیو آیا ہے تو اور پھر جب وہ آپ کو ڈیٹیل ایکسپلین کریں کہ یار یہ یہ پرابلم ہے ابھی ٹوٹل کتنے دن ہوئے آپ کے تیسے دن ہوئے بھی تو آج ان سے بات تیسا دن ہے پیر کو لگا آیا تھا تو منگل بدھے میں رہا تھے آج تین دن پہلے سبمنٹ کیا تھے ڈاکومنٹ جی جی تین دن پہلے سبمنٹ کیا تھے اور آج ہی نیگیٹیو آ گیا میں نے چیک کیا نا سر میں آج یار یہ بڑی جلدی آپ کا نیگیٹیو آ گیا تین دن میں پنڈک میں تھا نا تو ہونا تو نہیں چاہیئے تھا یار اتنی جلدی ان کو پروسس کرنا چاہیئے تھا مطلب ٹائم لگاتے ہیں کم سے کم دس پندرہ دن تو لیتے ہیں یہ بہت جلدی ہو گیا نیگیٹیو تو وہ آپ جاؤ جا کے ان سے معلوم کرو آپ ویسے اگر یہ کہو گے کہ مجھے اسٹیٹس معلوم کرنا ہے تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے آپ ان کو بولنا کہ میرا اسٹیٹس نیگیٹیو آ رہا ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نیگیٹیو آیا ہے تو وہ پھر آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کا اسٹیٹس نیگیٹیو کیوں آ رہا ہے ایکچولی کیا چیز ایسی مسنگ ہے آپ کے پاس ابھی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے کے بعد تقریباً تین مہینے کا پروسسنگ ٹائم ہوتا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پروبلم ہے تو وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ یہ چیزیں آپ سبمیٹ کریں تو وہ ڈاکومنٹ اور وہ ساری ریکوائرمنٹ اکورڈنگ لی آپ سبمیٹ کر دینا اور ایک پروسیجر ہوتا ہے اپیل کا اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے لیے نیگیٹیو کا مطلب نیگیٹیو ہوتا ہے ریجیکشن کا مطلب ہی ریجیکٹ ہوتا ہے یا تو نیگیٹیو ہوگا یا پوزیٹیو ہوگا پوزیٹیو مینز کی اپرووال ہو گئی ہے نیگیٹیو مینز کیا وہ کینسل اور ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ ان سے جا کے پھر ایک اپیل کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آفیس کے انتر ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اصل میں ایک پروبلم سب سے بڑا یہ ہے میں شاید آپ کو نہیں ہے اچھلی ہاں یہاں جوائنٹ فیملی کلچر نہیں ہے ہر ایک ایک ہزبنڈ ہے ایک وائف ہے ان کا گھر الگ ہوتا ہے اور اگر اگر آپ اپنے بھائیوں کا چیک کرو اگر آپ کے بھائی کا بھی نیگیٹیو آیا ہے تو آپ یہ سمجھ جانا آپ کی جوائنٹ تیننسی اگریمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے ایک فیملی کا ہزبنڈ وائف تو ہو سکتے ہیں ایک تیننسی اگریمنٹ کے اندر ہزبنڈ وائف اور بچے انکلیوڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہزبنڈ وائف بچے بہن بھائی یہ سب انکلیوڈ ہو تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو اپنے لئے الگ گھر لینا ہوگا اور اپنے بہن بھائیوں کے لئے الگ بھائیوں کے لئے تو یہ 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 یہاں پرابلم ہے اگر آپ ون پلس ون کا بھی ایک چھوٹا پارٹمنٹ لے لیتے نا اپنے لئے اور بھائی جو ہیں وہ اپنے الگ ایک ون پلس ون کا دونوں بھائی الگ کر لیتے تو بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ جاؤ جا کے گوچی دارسے میں معلوم کرو کہ جی پرابلم کیا ہے اگر وہ ٹینننسی اگریمنٹ سے ریلیٹیڈ آپ کو بتائیں گے تو آپ یہی مسئلہ ہے ورنہ تو آپ کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں ابھی رینٹ کتنا ہے آپ کا لوکیشن کیا ہے گھر کی چاڑھ چار ہزار روپے اس کا قرائے اور ایف جلار گارڈن ایف جلار میں جاں گی مولیم اچھا وہاں جاں ایف جلار میں میدان میدان یہ سب کچھ ہے اچھا اچھا یعنی مطلب کلوز کمپاؤنڈ تو نہیں ہوگا وہ پانچ چھے فلور کی بلڈن ہوں گی جی 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 پانچ چھے فلور کی بلڈن ہیں اس میں آپ کا ایک اپارٹمنٹ ہوگا تو برحال اس میں پروبلم بس یہی ہے آپ جائیں جا کے معلوم کریں گوز گوز نہیں دیتے غصے میں آیا پیپر دیتے نہیں غصے کی تو بات نہیں ہے ان کی تو ڈیلی کا کام ہے یہ اور ریگولر روٹین میں ہے ان کے یہ مسئلے وہ آپ ان سے جائیں جا کے ان سے پروبلم ایکسپلین کریں اپنا وہاں پر ہر لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں میرے کہ آپ انگلیش میں اردو میں جو بھی آپ کسی کو سلیک کرنا چاہیں وہ آپ کو بندہ پروائیڈ کر دیں گے وہاں جا کر آپ اپنا پروبلم ایکسپلین کریں کہ یہ میرا مسئلہ ہے آپ مجھے کیا میں فردر کر سکتا ہوں نا ویسے ریجیکشن کے بعد اپیل کا پروسیجر میں یہ ہوتا ہے جی ایپلیکیشن آپ نے سبمیٹ کی تھی ساری فائلیں سارے ڈاکومنٹ اکورڈنگلی ویسے ہی سارے ڈاکومنٹ ساری چیزیں آپ دوبارہ پریپیئر کریں اور پریپیئر کر کے ایک کورڈ لیٹر بنائیں ایک اپلیکیشن کے جی دیو ٹو لیک آف نولیج اور یہ ایکسپلین کریں کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا اور ہمارا یہ یہ پرابلم ہو گیا اور میں جب وہ پیپر دی دیں اس کے بعد نہیں جب پیپر دینے سے پہلے پیپر دی دیا تو پھر آپ کو ایکزٹ کرنا ہے پیپر دینے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر لیکن پیپر دینے کے بعد آپ کیس کر سکتے دعویٰ ہوتا ہے وہ کیس فائل کر سکتے آپ وکیل کے ترو لیکن نہیں بات کی بغیر پیپر نہیں پکڑاتے وہ آپ سے پوچھ لیتے بھائی پیپر ہم دے دیں آپ کو مطلب یہ وہ پوچھتے ہیں ایسا ہوتا ہے پوچھتے وہ بھائی آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا پرنہ لیٹر آپ کے گھر پہ آجاتا ہے ایکزٹ کا ہاں لیٹر ایکزٹ کا لیٹر آپ کی کینسلیشن کا لیٹر گھر پہ آجاتا ہے اگر گھر پہ نہیں آیا ٹائم لگ رہا اس کے اندر آپ جا کے اپنے پرابلم کو ریزول کرنے کی کوشش کرو یار ویسے تو ایشو نہیں ہے سنو فال تو چار ایمرجنسی الیٹ آئیے بیسک لی تو کچھ پرڈک نہیں کر سکتے آپ وہاں جا کے فز بھی سکتے ہو ایڈون نو کہ وہاں یہاں گورنمنٹ آفیسز میں کچھ بھی ہو بارش ہو کچھ بھی ہو چھپٹی نہیں ہوتی سب لوگ موجود ہوتے ہیں صرف جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں یا جو پریگننٹ مومنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو ہوتے ہیں جو کیسز ہوتے ہیں ان کو آف ملتی ہے لیکن باقی ریگولر سٹاپ کو آفیس آنا ہوتا ہے تو آپ اگر جاؤ گے تو آپ جا سکتے ہو پنڈک آپ کے گھر سے بہت دور ہے جی مرات ہے پھر کل جمعہ ہے پھر پی رہے ہاں منڈے کو بات جائے گی آپ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا اسٹیٹس چیک کرو ان کا اسٹیٹس کیا ہے صحیح ہے آپ اپنے بھائیوں کا اسٹیٹس چیک کرو بھائیوں کا اسٹیٹس چیک کرنے کے بعد آپ وہاں آفیس جائیں اپنا پاسپورڈ لے اپنی بچے کا پاسپورڈ لے ان سے جا کے معلوم کریں میرا اسٹیٹس کیا ہے اور پھر جو بھی اسٹیٹس ہو جو بھی وہ بتائیں تو پھر مجھ سے پوچھ لینا کہ یہ بتا رہے ہیں پیپر وہ اگر کہیں کہ ہم ایک 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 دیتے رہے رہے ہے تو اس کے لئے آپ روک جانا تھوڑا ابھی exit پیپر مط لینا اور اپنی application کو پہلے کوشش کرو کہ وہ جو بھی problem ہے اس کو resolve کر کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ missing document کا ہے کسی چیز کا نیگیٹیو اگر شو کھڑ دے نہ بتا کہ یہ چیز کی کمی ہے ریجیکٹ ہوگئی لیکن within 3 days آپ کا بہت quickly کر دیا انہوں نے تو تو می بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تو بظاہر یہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ کا tenancy کا issue ہے نا یہاں joint family culture نہیں ہے اور especially جو foreigner بہار سے آرہے ہیں میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی نا کہ آپ کی پہلی application ہے آپ پہلی application میں اگر اس طرح کا case کروگے تو complications create ہو سکتی ہیں یاد ہے نا آپ کو جی 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 تو یہ actually complications ہی ہوئی ہیں آپ کی ورنہ first TRC تو بڑے آرام سے مل جاتا ہے ہم نے تو خرچے بھی کرتی ہے ہر چیز کی ہے فتح نے ان کو reject کر دیا ہے بڑا confusing ہے کہ بھئی آپ کیا بولے میں چلے جاتا ہوں دیکھتا ہوں اور وہ پوچھے تو میں ان کو بول دوں کہ ابھی paper نہیں دیں میں documentation دیکھتا ہوں کیا ہے ان کو بتا دی نا explain کلنا ضروری ہے ویسے کہ سب کو اپنی financial resources لگانا کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا میرے پاس یار ابھی تو تمہارا case ہی reject کر دیا نون نے پہلے تم اگر bank account کھولتے اور bank account کھول گئے اس میں پیسے ڈال کے اپنی bank statement ساتھ لگا دیتے تو تمہیں support ملتی کیونکہ اگر سیم بھائیوں کا بھی reject ہو ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ tenancy agreement کی واجہ سے آپ case لٹک گیا اور پھر آپ کے پاس اتنا time ہوگا نہیں کہ tenancy agreement کے لیے الگ الگ آپ بنائیں اور الگ الگ apartment کریں اور دوبارہ سے آپ appeal آپ کا جائے گا سال ڈیوٹ سال گھومتا رہے گا without kimlik آپ یہاں فسی رہو گے اس ٹک رہو گے اب میری wife pregnant ہے آپ کی six months ہو گئے ہاں یہ اب آپ نے کام کی بات بتائی اب اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ہسپٹل میں لے کے جائیں کسی ہسپٹل میں اور ہسپٹل میں لے جا کے ان کا opd کروائیں اور شیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر سے پہلے جو بچہ ہے وہ آپ سے ہوا ہے چیزر ہوا ہے اچھا اب ڈاکٹر سے آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ چیزر ہی ہوگا یہ بھی اور اور کیسے اپنے سارے پروسیزر کروائیں گی اس کے لئے آپ کو اتنا پیسہ بھی شو کرنا پڑے گا تو آپ کو پیسہ بھی شو کرنا پڑے گا اور یہ جو لیٹر ہے یہ ڈاکٹر اپنے ہسپٹل کے لیٹر ہیڈ کے اوپر بنا کے دے گی لیٹر آپ کو تو یہ ایک کے بعد سکس منس تک آپ رہ سکتے ہیں سکس منس بچہ لیگل ہوتا ہے اور آفٹر ڈیلیوری جو ہے لیکن بچے کا برڈ سیڈیفیگیٹ اس لیے نہیں بن سکے گا کیونکہ آپ کا کم لکھ نہیں ہے بچے اس کا بھی کم لکھ نہیں ہے تو مدر فادر دونوں کی ریزیڈنسی ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ سمجھو کہ بس extension لے سکتے ہو بس اس کے اوپر لیکن کوئی benefit آپ کو نہیں مل سکے گا یہ ایک پرابلم ہے اب اس پرابلم کے اندر ہم کیا کریں دیکھیں اگر لیٹ سے یہاں پر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بچے بچے کا برد سرٹیفیکیٹ نہیں بچے کا یہاں کا لوکل برد سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا لیکن hospital آپ کو برد سرٹیفیکیٹ بنا کے دے گا اس برد سرٹیفیکیٹ کے اوپر embassy میں جائیں گے اپ برد سرٹیفیکیٹ لے embassy اپنا ایک برد سرٹیفیکیٹ بنا کے دے آپ کو اور embassy پھر آپ سے وہ اس کا وہ سبمٹ کروانے کا کہے گی نائی کاؤپ کی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی اور اس کا پھر نائی کاؤپ بن کے آئے گا اس بچے کا نائی کاؤپ کے اوپر اس کا وہ بنے سب سے پہلے آپ یہ کرو کہ سب سے پہلے آپ اپنے بھائیوں کا status چیک کرو کہ آپ کے بھائیوں کا status کیا ہے پیر اگر بھائیوں کا بھی نائی ٹیو ہے تو می سکی آپ کے تیننسی کا مسئلہ ہے اور اگر بھائیوں کا آگیا تو means کے تیننسی کا issue نہیں ہے کوئی اور problem ہو گیا پھر آپ گو جیدارے سے جائیں اور جا کے اپنا problem ان سے discover کریں کہ آپ کی کیوں reject ہوئی ہے اور پھر accordingly آپ کو action plan کرنا ہوگا لیکن بس بس وائیو کو extension ملے گی وائیو کی واجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی extension دے دیں لیکن آگے جا کے problem پھر یہ ہوں گے کہ یہاں Turkey کا birth certificate آپ کے بچے کا نہیں بن سکتا کیونکہ نا آپ کم لے کے نا بائیو کا کم لے کے آگے تو آپ missing document نہیں ہے آپ نیگٹیب ہے لیکن آپ جاؤ جا کے معلوم ضرور کرو کہ کیوں نیگٹیب ہے پھر accordingly action plan کرنا صحیح ہے باقی پھر جو بھی مسئلہ ہو یا فردر جو بھی explain کریں تو مجھے بتانا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں تو کیا کیا جا سکتا accordingly پھر according to my knowledge جو بھی میں بتا سکتا I'll try my best صحیح میں نمبر دے دوں گا آپ پھر اس نمبر پہ contact کر کے مجھے بات کر دینا میں ابھی دیکھتا ہوں چلو ٹھیک ہے آپ دیکھ لو صحیح ہے جی جی ٹھیک اچھا اچھا wait a minute یہ جو میں call ہے ہماری call recorded ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھی اس call سے لوگوں کو guidance مل سکتی ہے تو پھر میں اس call کو آپ کی permission سے میں اس کو publish کر سکتا ہو نا جی کوئی مسئلہ نہیں بلکل بھی چلو اوکی بھئی تینک یو تینک یو اللہ بیس سکتا